اسلام علیکم دوستو ایک سٹر پاپدر ویڈیوز کی طرف سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک خیر خیریت اور مذہب میں ہوں گے ویل دوستو جن جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ان سب سے میں ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے جی میل کے اکاؤنٹ سے لاغ ان کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کے بعد کیا ہوگا میں اگر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہی کمیٹڈ ہو کے آ جائے گی اور آپ میری ساری کی ساری ویڈیوز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ویل دوستو جو موبائل کے یوزرز ہیں وہ سبسکرائب کے آگے دیکھیں گے ایک بیل کا آئیکن شور آگا اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ میری ساری لیٹسٹ ویڈیوز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہوں اپنے ٹائر میں کس طرح سے ہوا بھریں تو آج دیکھیں اس وقت میرا یہ ٹائر جو ہے وہ پوری طرح سے نیچے بیٹھ گیا ہے اور میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ ہے وہ پوری طرح سے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اب جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ہوا بھرنی ہے اور وہ ہم کس طرح سے بھرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو ویڈیو بل دوستو اب دیکھئے یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ ایک کمپریسر ہے ائر کمپریسر ہے جو کہ یہ بارہ وولڈ کا ہے یہ بارہ وولڈ کی اس میں آپ دیکھیں یہ تار لنگی ہوئی ہے دو تارے ہیں اور مقصد یہ جو ہے وہ ہمارا بارہ وولڈ کا ہے یہ گاڑی کی بیٹری کے اوپر چلتا ہے اور یہ اس کی دو تارے ہیں اس کو اب ایسے تو جو لائٹر ہے ہمارا جہاں سے مطلب وہ ہم بارہ وولڈ کا جو لائٹر میں نے آپ کو بتایا تھا گاڑی کے اندر جو سگریٹ جلانے والا تو وہاں سے لگتا ہے لیکن میں نے اسے کیونکہ وہ لائٹر جو ہے وہ اس کو زیادہ ہیٹ ہو جاتا ہے لوٹ زیادہ پڑتا ہے اس لئے میں نے جو ہے اس کی تاریں کاٹ کے ڈائریکٹ جو ہے وہ میں اس کو بیٹری کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کرنے والا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس دیکھیں آپ یہ جو ہے وہ ائر گیج ہے ائر چیک کرنے والا اور یہ ائر پریشر ہے ہمارے پاس تو چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ہم یہ تار کو یہاں سے لی جائیں گی اور دوستو ہم نے جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ یہ تاریں مطلب ایک پوزیٹیو میں لگائی ہے اور دوسری نیگیٹیو میں لگائی ہے یہ جو دو تاریں ہیں بیٹری اس کے موٹر کی ہم نے ان بیٹری میں ان کو اٹیج کیا ہے اور اب جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ہم نے ان تاروں کو یہ ایک جو ہے وہ یہ پوزیٹیو میں ڈالی ہے اور یہ جو ہے تار ہم نے نیگیٹیو میں لگائی ہے اس کے بعد ہماری موٹر چلنا شروع ہو گئی ہے اور اب ہم چاہدہ دیں گے اب ہم اس کو اب جو ہے ہم اس کو اپنے ٹائر میں ساتھ کریں اور یہ دیکھیں کہ اب ہمارے ٹائر میں ہوا ہر رہی ہے یہ دیکھیں یہ وٹر چل رہے ہیں اور ہمارے ٹائر میں ہوا جل رہی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ ہوا جل چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ ہائے سائز پر ہمارے ٹائر اوپر آ رہا ہے پہلے کی صورت میں اور یہ موٹر آپ کو تقریباً دو ہزار سے پتیس سو کی مل جائے گی دو سے دھائی ہزار یا پھر تین ہزار میں اگر آپ ڈبل پسٹن والا لینا چاہتے ہو تو یہ میرے پاس جو ہے وہ سنگل پسٹن ہے کیونکہ یہ جو سنگل پسٹن میں تھوڑا لیٹ سے ہوا بھرے گا اور جو اگر آپ ڈبل پسٹن والا لوگیں تو وہ جو ہے وہ آپ کی گاڑی میں جلدی ہوا بھرے گا ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پھر یہ ہمارا ٹائر جو ہے وہ اور ہم نے جو ہے اپنا ٹائر کو ایسے اپنے ہاتھ سے ایسے کہتے رہے نا کیونکہ ہمارا ٹائر جو ہے وہ کیونکہ ایک بیٹھا ہوا ہے تو ایر جو ہے اس کی وہ اس میں پورے میں صحیح طرح سے جو ہے وہ پھیل جائے ہمارا ٹائر جو ہے ابھی آکھے ایک کیس ہے ایل ایسے سے ابھی یہ کافی ہے وہ اوپر آ گیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پتایا کہ یہ سنگل پسٹن ہے اس کے اندر تو یہ ہمارا ٹائر کمپریسر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تقریب ان پانچ سے سات منٹ آپ کا ٹائر جو ہے وہ پھل ہو جائے گا لیکن کیا ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف تارے لگانی ہے اور اس کی جو ہے یہ آپ نے اس کا پائپ ہے ایئر والا یہ آپ نے اس کے اس میں لگانا ہے نلکی میں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ٹائر پھل ہو جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ٹائر پھل ہو یہ ٹائر پھل ہو جائے گا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کہیں پر بھی آپ کو کام آ سکتی ہے اور آپ کہیں پر بھی جو ہے وہ اپنے ٹائر میں ہوا آسانی کے ساتھ بھر سکتے ہیں چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں چاہے آپ کہیں کہیں جھنگل میں ہوں یا پھر ایسی کسی بھی جگہ پر ہوں تو آپ اپنے ٹائر میں جو ہے وہ بھر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں ہمارا ٹائر جو ہے وہ ہوا ٹائر پھل ہونے والی ہے اور اب ہی اس میں ٹائر ہوا ڈالنے کے بعد ہم اس گیج سے پریشر چیک کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کا پریشر چیک کریں گے یہ ہوا چیک کرنے کا پریشر ہے ہم اس کا پریشر چیک کریں گے اسے ہم اپنے ٹائر مکنے پر ہمیں ڈالیں گے اور ہم اس کو پریشر چیک کریں گے اب ہم اس کی ہوا چیک کریں گے اسے ہم اچھی کسی جگہ میرے اور دیکھیں ہم دیکھیں ہم اور اس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں آپ سمارے را ٹائر جو ہے وہ اس کے اندر ہوا پل ہو جائے گی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت چھوٹا سا ہے بہت چھوٹا سا تقریباً دیکھیں میرے ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے دیکھیں آپ میرے ہاتھ سے بھی یہ چھوٹا ہے لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے اور یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اور مطلق یہ جو ہے وہ آپ کی گاڑی میں جاتا آپ کی جگہ بھی نہیں رکھتی آپ اسے کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے ڈگگی میں رکھ سکتے ہیں آپ اپنے سٹیٹوں کے نیچے رکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں یہ چیز آپ کی گاڑی کے لیے بہت امپورٹن ہے بہت امپورٹن ہے کیونکہ آپ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر اگر آپ کا یہ ٹیوریس ٹائر وہ پینچر ہو جاتا ہے یا پھر اس کے ہوا نکل جاتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ اگر یہ آپ کے پاس پائپ ہوگا یہ جو اپنے کمپورٹن ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ ٹائر پتلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کی جو ہے وہ جیادہ مہیند بچ جائے گی اور آپ ایسے پانچ نیٹ ویڈ کر کے جتنی دیر میں آپ ٹائر پتلی کروگے اتنی دیر میں جو ہے وہ آپ اس میں ائر ڈال کے ہوا ڈال کے جو ہے وہ آپ اتنی گاڑی کو اپنے حساب سے کسی جو پینچر والی دکان ہے یا شاپ ہے وہاں سے بھی ہے وہاں سے بنوا سکتے ہیں پھر دوستو اس وقت دیکھئے اب ہمارا ٹائر پتلی ہے وہ پوری اپنے حساب سے کل ہوگئے ابھی آپ اسے دیکھیں ابھی اپنے حساب سے اس میں ہوا ڈال چھتی ہے اور اب ہم جا گئے ہیں اب ہم اس کے یہاں سے نکالیں گے اور آپ جو ہے پھر اپنی حساب سے اپنے حساب سے ہم نے اپنے چھتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہاں سے ہم نے اپنے طعرت نکال لیا ہاں سے جیسے ہم نے تاریں نکالیں تو ہماری موٹر جو ہے وہ روک گئی اور پھر جو ہے وہ ہم اسے یہاں پر اس کی تار جو ہے وہ اس کو ایسے لپیٹیں گے اس کی تار کو لپیٹ کی تھوڑا سا یہ گرم ہو گیا ہے کیونکہ ایر کا پریشر ہوتا ہے اس میں اور ہم جو ہے وہ اسے اپنی گاڑی کی ڈککی میں رکھ دیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے گاڑی کی ڈککی میں پڑا رہے گا اور اس وقت جو کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لئے میں اس کی تار کو صحیح طرح سے لپیٹا رہی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ صحیح طرح سے لپیٹ کے اپنی گاڑی کی ڈککی میں رکھ سکتے ہیں میں دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز اور یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کوئی اور سوال پوچھن جاتے ہیں اس بارے میں تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مجھ بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ